پٹاخوں پر پابندی شرف دہلی انسی آر کے لیے نہیں بلکہ تمام ریاستوں پر لاغو سپریم کورٹ کی وضاحت سپریم کورٹ نے منگل کو واضح کیا ہے کہ پٹاخیں پھوننے کے خلاف اس کی طرف سے جاری کردہ ہدایت شرف دہلی انسی آر کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام ریاستوں کے لیے ہے عدالت نے ریاستی حکومتوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ فضائی سوتی کی آلودگی پر خابو پانی کے لیے مناسب اغدامات کرے اس بار بی جے پی نے راجستان میں ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا اجمیر کے مسودہ سیٹ سے غلطی سے دیا گیا ٹکٹ بھی واپس لے لیا گیا ریپورٹ کے مطابق مسودہ اسیملی سیٹ سے بی جے پی کے امیدوار ابھیشیک سنگھ چوہان کا ٹکٹ منسوک کر دیا گیا ریپورٹ کے مطابق ابھیشیک سنگھ چوہان کو بی جے پی نے ہندو راجپوت سمجھ کر ٹکٹ دیا تھا لیکن ابھیشیک چوہان مسلمان نکلے کہا جا رہا ہے کہ تبدیلی مذہب کے بعد مسلمان بنے ہیں اجمیر میں وشوہ ہندو پریشت ان لوگوں کی واپسی کے لیے کام کر رہی ہے جنہوں نے اسلام قبول کر کے ہندو مذہب اختیار کیا تھا لیکن بی جے پی نے انہیں راجپوت سمجھا اور انہیں ٹکٹ دیا غازی آباد میں اتر پردیش پولیس کی ڈائل ون ون ٹو کی تمام خواتین ملازمین جو کمیونکیشن آفیسرز ہیں نے منگل سے ہرطال شروع کر دی لکھنو اور الہباد میں بھی ہرطال شروع ہو گئی تینوں کنٹرول رومز پر روزانہ تقریباً پچھتر ہزار فون کالس موصول ہوتی ہیں خواتین ورکرس کا مطالبہ ہے کہ انہیں نئے آفلیٹر کے ساتھ اٹھرہ ہزار روپے تنخواہ دی جائے تب ہی وہ کام کریں گی خواتین ورکرس کا الزام ہے کہ گدشتہ پانچ سال سے مسلسل ایک ہی تنخواہ پر کام کر رہی ہیں انہیں یقید دلا گیا تھا کہ ان کی تنخواہ جلد بڑھ جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا اور اب ہرطال پر جانے پر بھی انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہے ملازمین کا الزام ہے کہ اس کمپنی نے ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا اور نئے اپوائنٹمنٹ لیٹر دیے بغیر کام کیا جا رہا ہے مدی حکومت مسلم دشمنی میں علاہباد اور فیضاباد کے بعد اب علیگر کا نام بھی تبدیل کرنے جا رہی ہے تفصیلات کے مطابق ہوتر پردیش میں علاہباد کے بعد اب ایک اور اسلامی شناخت کے حامل شہر کا نام بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے تحت علیگر میسیپل کورپیشن نے شہر کا نام بدل کر حریگر رکھنے کی تجویز منظور کر لی یہ تجویز شہر کے میر پرشانت سنگھل کے جانب سے گودش تروز اجلاس میں پیش کی گئی تھی جس کی میسیپل کورپیشن کے تمام کانسلرز نے متفقہ طور پر ہمایت کی اندرپردیش کے سابق ودیرالہ وطرگو دیشن پارٹی کے سربراہ این چندرابابونیڈو شہر حیدرباد کے آنکھوں کے مشہور الوی پرسال آئی اسپتال پہنچے جہاں ان کے موٹیابند کا آپریشن کیا جانے والا ہے اس اسپتال میں ان کے مختلف طبی معاینے کیے گئے قبلدین چندرابابونیڈو نے دو مرتبہ شہر کے گچی بولی میں واقع اے آئی جی اسپتال میں طبی معاینے کروائے چار دن پہلے بھی اسپتال میں ان کے مختلف طبی معاینے کروائے گئے جس کے بعد وہ گھر روانہ ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ اس کے لیولیپنٹ اس قیام میں چندرابابونیڈو فی الحال زمانت پر رہا ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریش نے کہا کہ اسرائیل کے حملوں سے غازہ بچوں کا خبرستان بنتا جا رہا ہے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریش نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسرائیل مسلسل بمباری میں پناہ گزینوں کے کیمپ، اسپتال، مساجد، گر جاگر اور اقوام متحدہ کی پناہ گاؤں کو نشانہ بنا رہا ہے اسرائیلی حملوں میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے انتونیو گوتریش نے مزید کہا اسرائیل اور حماس انسانی بنیادوں پر فوری جنگمندی کے لیے اقدامات کریں اسرائیل کی غازہ پر وحشیانہ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد دس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے فلسطین کی وزارت زہد کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے مزید دو سو باون فلسطینی شہید ہوئے جبکہ زخمیوں کی تعداد پچیس ہزار سے زائد ہے اسرائیل کے سات اکٹوبر سے جاری سفاکانہ حملوں میں اب تک دس ہزار بائیس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں وہیں اسرائیلی وزیراعظم بن جامین اتنیاہو نے ایک بار پھر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حماس کے جانب سے یہ غمال بنائے افراد کی رہائی تک جنگمندی کا امکان مسترد کر دیا اسرائیل کو دیا گیا امریکی دفاع نظام ناکام تل عبیب ہی پر میزائل داغ دیا امریکہ کے جانب سے اسرائیل کو پراہم کیا گیا دفاع نظام بری طرح ناکام ہو گیا ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کے دفاع نظام نے جو آئرن ڈوم کے نام سے مشہور ہے تل عبیب پر ہی میزائل داغ دیئے اسرائیلی دفاع نظام حماس کے موثر ترین میزائل ہمرے رکنے میں بھی بری طرح ناکام رہا ہے ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی دفاع نظام سے فائر ہونے والے میزائل کو یوٹرن لے کر تل عبیب پر گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے میزائل گرنے سے پراپرٹی کا نقصان ہوا تاہم کوئی جائن نقصان نہیں ہوا ایرانی شدر آئندہ اتوار سعودی عرب میں اوائیسی سربراہ کانفرنس سے کریں گے خطاب سعودی عرب کے دارہ الحکومت ریاد میں طلب کی گئی اسلامی تعاون تنظیم یعنی اوائیسی کی سربراہی کانفرنس میں اسرائیل حماس جنگ اور اخوادہ میں تاریخ کی بتائین تباہی کے علاوہ اب تک ہو چکی دس ہزار ہلاکتوں اور خطے پر مرتب ہونے والے اثرات پر بارچیت کی جائے گی ایرانی شدہ ابراہیم رئیسی اگلے اتوار کو یہ امکانی طور پر سعودی عرب میں غازہ کے بارے میں ہوائیسی کے سربراہی کانفرنس میں شرکت کریں گے یہ بات کانفرنس کے منتظمین کے خریبی ذرائع سے سامنے آئی ہے وہیں تحریک انصاف کے چیرمن ہو پاکستان کے سابق خدر آزم عمران خان کی سابق اہلیہ جمیمہ گولڈ سمیت نے غازہ میں بمباری پر اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا ٹویٹر پر بیان میں جمائمہ گولڈ سمیت کا کہنا تھا کہ اسرائیل تیش روز میں غازہ میں اتنے شہریوں کو خطر کر چکا ہے جتنے روس نے یکرین میں چھے سو روزہ جنگ کے دوران کیے انہوں نے مزید کہا کہ غازہ میں جنگ کے آغاز سے اب تک چار ہزار سے زائد بچے سمیت دس ہزار سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں موسیقی